کراسکتے ہیں آٹھ سو بیٹے کراس کر چکے ہیں فی بیٹ کراس کرنے کے فی اچھی طرح سے جو ہے آپ دوستوں کو چیک کروائے دیتا ہوں بچہ ما شا اللہ ما شا اللہ بچے گھر توڑ دے گا بھائی گھر توڑ دے گا گھر توڑ دے گا ترک بھائی نیکسٹ جو ہے ویڈیو کے اندر یہ والا بچہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں ما شا اللہ برابر کے تین نشہ کی جا سکے باہر رحمان الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام محترم بھائی دوستی خیریت سے ہوں گے میں اپنے تمام بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرنے چاہتا ہوں جو امران گوڈ فارم کی ویڈیوز کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں پاکستان کا نمبر ون مندرہ جو ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے چلوں کہ یہ بہت ساری نمائشیں جو ہے وہ ون کر چکا ہے ما شا اللہ اور اس ٹائم پر ناڑی فارم کے اندر موجود ہے اس جانور کے اونر کا نام آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں بھائی غلام شبیر صاحب یہ جانور بھائی غلام شبیر صاحب کے پاس ہے اور ایدو لزہ ابھی ابھی گزری ہے اور بتاتے چلوں کہ ہم اس ٹائم پر بھائی شبیر صاحب کے پاس آئے ہوئے اس بریڈر کے بچے لینے اور بلکہ ہم نے ایک سیپریٹ بچہ لے بھی لیا ہوئے اس بریڈر کا تقریباً دو مہینے اس بچے کی ایج ہے اور آؤٹ کلاس چیز ہے ما شا اللہ جیسے یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے سیم یہی چیز ہے اسی کا بچہ ہے ما شا اللہ اور وہ ہمارے پاس ہے اس کی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے فارم پہ جا کے شیئر کریں گے ما شا اللہ اس جانور کے بچے جو ہیں وہ آپ دوستوں کو انشاءاللہ ون بائی ون جہاں پر بھی ہوں گے سارے انشاءاللہ سرچ کر کے آپ بھائیوں دوستوں کو دیں گے تاکہ آپ دوست شوک کر سکیں اور اس طرح کی چیزیں بنا سکیں ما شا اللہ جانور کا فریم چیک کیجئے جی بہت بڑا فریم ہے جی ما شا اللہ اس جانور کا اور ون ٹو آل جو ہے میں چیک کرواتا ہوں آپ دوستوں کو موسٹ آف ٹائم بتاتے چلوں کہ کئی دفعہ جو ہے اس جانور کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں اور بھائی شبیر صاحب سے ملاقات بھی کروا چکا ہوں ما شا اللہ اور جو بھائی دوست آنا چاہیں پورے پاکستان سے آپ امران گوٹ فرم پر تشریف لائیں انشاءاللہ یہ والا جانور جو ہے یہ والا بریڈر جو ہے آپ دوستوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور بھائی شبیر صاحب سے انشاءاللہ آپ دوستوں کی ملاقات بھی کروائیں گے دیکھئے جی بچہ دل کو خوش کر دینے والی چیز ہے اور یہ زیرہ سائز کے بچے ہیں اور جو بچہ اس کا فور سیل ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اسی ویڈیو کے اندر ہی انشاءاللہ شیئر کریں گے وہ لے جا کے اس کو تھوڑا سا تیار کر کے آپ دوستوں کو دکھائیں گے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا یہ چیزیں نکال رہے ہیں یہ بریڈر اور اور ماشاءاللہ یہ دونوں میل بچے ہیں دونوں نرے یہ نر اور مادہ بچے ہیں اس بچے کو ایک سائیڈ سے نشان ہے اور ایک سائیڈ سے لگ ہے یہ بچہ اور یہ بھی چیک کیجئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ بھی ایک بیٹ کے بچے ہیں اور لیکن اس سیم یہی چیز سیم اسی جانور کی کاپی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آج آپ دوستوں کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں سیپریٹ وارٹس اپ کے اندر جو ہے آپ دوستوں کے ساتھ وہ بچہ شیئر کریں گے جو بھائی دوست لینے میں انٹریسٹڈ ہو جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں ہائی کولیٹی کی چیزیں ہیں اور ان کی پرائز جو ہے وہ بھی اسی طرح ہائی ہی ہوتی ہے گائیز بتاتے چلوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں تقریباً آل موسٹ لاکھوں پر میں ہی سیل ہوتی ہیں اور بھائی گولام شبیر صاحب اس جانور کے آنر کا نام ہے ملاقات بھی آپ دوستوں سے کروا چکے ہیں اور اب جو ہے اس جانور کے دانت آپ دوستوں کو چیک کرواتے چلیں کہ دانتوں سے کیا ہو گئے بڑھا عرصہ ایک بات دیکھ رہا ہوں چھے دانت ہو گئے جی میرے خیال سے آٹھ دانت ہو رہا ہے جانور دانتوں سے پورا ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ جانور لیکن یہ جو ہے ہمارے علاقے میں نمبر ون بریڈر ہے اس ٹائم پر اور یہ ہمارے علاقے کے اندر آویلیبل ہے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے آپ دوستوں نے ہوپفلی آپ دوستوں کو مزہ آئے گا ißt اوٹھا بھائی چھوڑ دیں تارے بیس کو تھوڑے سے م Galvu آپ کو امدادہ ہے انتہ کی کتنا بھیرا کراس کر چکے 800 پکی گالے 800 کراس کر چکے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پکی گالے 800 بھیراں کراس کر چکے اچھا یہ تقریباً کتنا عرصہ ہے جو دے اچھا بھیراں کراس کی تن بھیا چھوٹے بھائی تھوڑا اٹھیکھڑ سو جانور دیکھ اٹھے سامنے کھر سو آٹھ مہینے میں اس جانور نے آٹھ سو بیٹیں جو ہیں کراس کی ہے اچھا دا ایک بیٹ جو گبھن کروانا ہم دے کراس کروانا ہم دے ایک بیٹ کا تین ہزار روپے کراس کرانے کے بھائی شبیر صاحب لیتے ہیں اگر آپ دوست بھی بیٹیں کراس کرانا چاہتے ہیں تو آپ دوست بھی اس بریڈر سے بیٹیں کراس کرا سکتے ہیں آٹھ سو بیٹیں کراس کر چکا ہے فی بیٹ کراس کرنے کے فی چارجز جو ہیں ان کے ہیں جناب مہتر یہ کتنے تھا پکی گالے اچھا یہ تھوڑا جو تچا رکھنا ہاں مکمل تفصیل ڈیس چا ساکو لاکھ لاکھ روپے دے ای ہو ہی امار اچھا مرشا اچھا چا کون ویسی ادا کوئی ناؤں دا پتہ ہے اسے شوکین اسے تھوڑا جا ناؤں اسے سابر حسین امدانی سابر حسین ٹھمبر ٹھیک ہے جی سابر ٹھمبر صاحب ماشا اللہ بلکل بہت اچھے شوکین ہے وہ رشتہ دار بھی ہیں آپ دوستوں کے اسے نا اور ان کے بقول یہ بچے جو لاکھ روپے کا سیل ہو گئے اور اللہ نصیب کرے بھائی سابر صاحب کو بھلے ہم علاقے کے اندر دس دس لاکھ والا جانور بھی پرچیز کر لیں تو ہمارے لیے کوئی مہنگا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں کے علاقے کے مطابق بیڑیں کراس کرائی جاتی ہیں اور اس کی فیس لی جاتی ہے تو یہ جانور جو اپنے پیسے اس طریقے سے نکال جاتے ہیں باقی آپ لوگوں کو یہ جانور مہنگے ضرور محسوس ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں نے بریڈر نہیں ٹھہرانے ہوتے آپ دوستوں نے ان جانوروں کے قربانی کرنی ہوتی ہے ہم نے ان کے نسل لینی ہوتی ہے اس لیے جو ہے ہمارے یہاں ان اس بریڈ کی جو ہے اتنا قدر ہے ہوپلی کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجئے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اب یہ ہے فائنلی فائنلی اس بچے کے ہسٹری آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ یہ بچے جو ہے آج منڈی کے اندر آیا ہوا تھا اور یہ بھائی شبیر صاحب کے بریڈر کا بچے ہے ماشاء اللہ اور بلکہ ہم بھائی شبیر صاحب کے پاس گئے ہیں آج جا کے پوچھے ہیں ہم نے اس بچے کے بارے میں لوگ بعض دفعہ کہہ بھی دیتے ہیں اور اچھی طرح سے جو ہے آپ دوستوں کو چیک کروائے دیتا ہوں بچہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بچے کا فیس چیک کیجئے اور بچے کی گردن وغیرہ جو ہے آپ دوست اچھی طرح سے چیک کیجئے آپ دوستوں کو تمام تر پوائنٹ جو ہے بچے کے میں چیک کروانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانور کا آئیڈیا ہو سکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ فل گلابی بچے ہیں اور اس کے باپ کی ویڈیو بھی اسی کے ساتھ ہی شیئر کریں گے ویڈیو کے آپ دوستوں نے ساتھ رہنے اور بچہ جو ہے اس ٹائم پر امران گوڈ فوم کے اوپر اویلیبل ہے جو بھائی دوست لینے میں انٹریسٹڈ ہو یہ اسپیشل چیز ہے اور اسپیشل چیز کے تھوڑے سے اسپیشل پیسے ہوتے ہیں بتاتے چلوں کہ اس کے باپ کی ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ بچہ میں آپ دوستوں کو اچھی طرح سے چلا پھرا کر بھی چیک کروائے دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو اچھی طرح جو ہے اس کا آئیڈیا ہو سکے اور بہت بلا بننے والی چیزیں ماشاءاللہ ڈیڑھ سے دو مہینے اس بچے کی ٹوٹلی ہے تارک بھائی اس کو تھوڑا سے چلا پھرا کر چیک کروا دیں میرے دوستوں کو اچھی طرح سے جو ہے چلا پھرا کر بھی میں بچہ چیک کروائے دیتا ہوں آپ دوستوں کو تاکہ اس کی ہائٹ لینڈھ گردن وغیرہ تمام طرح پوائنٹس کا آپ کو آئیڈیا ہو سکے تارک بھائی تڑیس چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خود صورت اور علی چیزیں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ویڈیو کے اندر یہ والا بچہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں ماشاءاللہ یہ ٹوٹلی چھ مہینے کا بچہ ہے اور ببر شیئر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ببر شیئر جو بھائی دوست اس والے بچے کو لینے میں انٹریسٹڈ ہو یہ اس ٹائم پر عمران گوڈ فوم کے اوپر اویلیبل ہے اور بچہ جو ہے آپ دوستوں کو پروائیڈ کر دیا جائے گا بچہ بھائی سے پکڑنے بھی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ اتنا جاندار بچہ ہے سندھی نسل کا بچہ ہے ماشاءاللہ دونوں آنکھوں پہ اور روٹوں کے اوپر اس نے سرما پہنا ہوا ہے اور اب جو ہے بچہ آپ دوستوں کو چلا پھرا کر بھی ترگ میں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں اچھی طرح سے چلا پھرا کر آپ دوستوں کو چیک کروائے رہا ہوں تاکہ اور بچے کی پرائیز بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ یہ ببر شیئر جو ہے آپ دوستوں کو پچپن ہزار روپے میں پروائیڈ کر دیا جائے گا اچھا بتاتے چلوں کہ ہماری پرائیز جو ہے وہ آپ دوست جانتے ہیں کہ ہماری پرائیز جو ہے وہ بالکل فکس اور فائنل سی پرائیز جو ہے امران گوڑ فرم کی طرف سے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کری جاتی ہیں تو آپ دوست جو ہے انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ دوست امران گوڑ فرم کا وزٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ دوست فیس ٹو فیس دیکھ کر چیز پر چیز کریں تارک بھئی چھوڑ دیں بروٹی نہ دیں اسی طرح چلنے نی اس طرف اس طرف آ جائیں بیٹھ جائیں ادھر چار پائی ادھر ادھر بھاگ ماشاءاللہ گیٹ توڑ دے گا بھائی گیٹ توڑ دے گا گیٹ توڑ دے گا تارک بھائی گیٹ توڑ دے گا نیکسٹ جو ہے ویڈیو کے اندر یہ والا بچہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں ماشاءاللہ برابر کے تین نشانوں میں ہے اور ہیوی فیس کا بچہ ہے ماشاءاللہ اور یہ بھی اس ٹائم پر امران گوڑ فرم کے اوپر اویلیبل ہے جو بھائی دوست لینے میں انٹریسٹڈ ہو لوکیشن آپ دوستوں کے سامنے ہے آپ وزٹ کیجئے انشاءاللہ آپ دوستوں کو اچھی سے اچھی جو چیز جیز اور مناسب پرائز کے اوپر پروائیڈ کی جائے گی بچے کی ہائٹ بچے کی لنٹھ چیک کیجئے اور یہ وہ والا بچے ہے جس نے پراہ پر اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے بچہ اچھی طرح سے چیک کرواتا ہوں ویڈیو کے ساتھ رہیے گا تارک بھی میں تھوڑا سا نظر نہیں آرہا چلا پھرا کر چیک کروائے دیتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مضبوط ہڈی کا جانور ہے جسے صحیح معنی میں ڈبل ہڈی کہا جاتا ہے اور بتاتے چلوں کہ یہ ڈبل ہڈی کا جانور ہے ماشاءاللہ ایک بھئی تھوڑی سے روٹی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جسے صحیح معنی میں ڈبل ہڈی کہا جاتا ہے یہ ڈبل ہڈی کا بچہ ہے ماشاءاللہ اور ہماری کوشش رہی کہ ہر دم آپ دوستوں کے لیے اچھی سے اچھی جو چیز ہے وہ نہایت جیز اور مناسب رائز کے اوپر پروائیڈ دی جا سکے ہوپفلی کہ آج کی ویڈیو بھی آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اور کچھ جانور کارگو کی ہیں چار پانچ جانور پاکستان کے مختلف سٹیز کے اندر وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو سارے بھائی یہی پہ کھڑے ہوکے توٹر ہوتی جائے اور بتاتے چلوں کہ ہمارے پاس اس طرح کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر آویلیبل ہوتے ہیں تو جتنے بھائی دوست پر چیزنگ میں انٹریسٹڈ ہو آپ دوست ایک دفعہ ضرور وزٹ کیجئے انشاءاللہ آپ دوستوں کو اچھی چیزیں پروائیڈ کی جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہوں تو ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ دوستوں کو ویڈیوز ٹائملی نوٹیفیکیشن جو ہے ان کے ٹائملی ٹائملی پہنچ سکیں اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اور بتاتے چلوں کہ یہ سارے جانور جو ہیں کارگو ہو کے جا رہے ماشاءاللہ یہ جو رائٹ ہینڈ کی طرف دو بچے یہ دونوں کے دونوں ہی خورم بھائی کو جا رہے ماشاءاللہ ان کو ہلکے ہلکے سے دم کے اوپر نشان لگا دیئے ہوں ہم لوگوں نے اور یہ والا بچے جو ہے سہیل بھائی کو سیال کوٹ کے اندر جا رہے ماشاءاللہ تیسرا اور یہ سب سے بڑا بچے جو ہے لاہور کے اندر ہمارے بھائی واکار صاحب کو جا رہے اللہ نصیب کرے وکار بھائی اور سارے کے سارے جانور جو ہیں ماشاءاللہ بننے والی چیزیں ہیں آپ تمام بھائیوں کو مبارک ہوں اور اللہ پاک آپ دوستوں کو قبول و مقبول فرمائے اور میرے بھائی اگر کوئی بھائی دوست اس طرح کی چیزیں لینے میں انٹریسٹڈ ہوں تو آپ دوست ضرور ایک دفعہ امران گوڈ فرم پر تشریف لائیں تاکہ آپ دوستوں کو اچھی سے اچھی جو چیز ہے وہ نہایت جیز اور مناسب پرائیز کے اوپر پروائیڈ کی جا سکے